مشرف دور میں جو آپ نے ہنڈیٹ پرسنٹ اور ڈیٹ ٹو جی ٹی پی سے آپ ففٹی فائیف سکسی پرسنٹ پر لے کر آئے ڈالر بھی نیچے آیا انویسمنٹ بھی آئی تو آگے آنے والے حالات میں آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے انفلوز ہوں گے ہمارا بیلنس و پیمنٹ پریشر نہیں ہوگا آئل پرسنٹ اگر آگے دوبارہ پھر چڑ گئی سر تو یہ ایکانومی کا تو سب پٹاخا نکل جائے گا ہم کیسے برداشت کریں گے دس پندرہ ڈالر فی بیرل آئل پرسنٹ اگر اور بڑھ گئی تو سر یہ بیلنس و پیمنٹ کا پریشر تو بڑا خطرناک حد تک پہنچ جائے گا لیکن بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے ایک ایجنڈے کے تیار پہنچایا ہے آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس کو ٹھیک کریں گے کبھی نہیں کر سکتے اس ملک میں بہترین لوگ موجود ہیں بہت اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں جن کو اگر آپ استعمال کریں تو دو سے تین سال میں آپ واپس ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں سر ایجنڈا کیا تھا سر آپ کہہ رہے ہیں ایجنڈے کے ذریعے پہنچایا ہے چاہیے ہوں گے اور ویسے ہی لوگ اچھے موجود ہیں جو اس کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں میں کبھی مایوس نہیں ہوتا ہوں سر آپ نے کہا کہ کسی ایجنڈے کے تحت پہنچایا ہے آپ کی نظر میں ایجنڈا کیا ہے ڈار صاحب کا یا نون لیگ گورنمنٹ کا یا ایسے تمام لوگوں کا جنہوں نے معیشت کو اس لیول تک پہنچایا آپ کو اگر یاد ہو کہ ہمارے آر بی چیف نے کراچی میں جب ایک جوائنٹ آرگنائز کیا تھا آئی ایس پی آر نے اور فیڈریشنل چیمبر آف کامرس انڈسٹیز پاکستان کے تو ان کے ان کا جو ٹائٹل تھا ان کی سپیچ کا وہ ڈیفنس ایکانومی اور ڈیفنس کا انٹریکشن تھا ایکانومی اور نیشنل سیکیورٹی کا انٹریکشن تھا انہوں نے کیوں یہ بات کی تھی کیوں انہوں نے ایکانومی اور نیشنل سیکیورٹی کی بات کی تھی ان کو معلوم تھا کہ ایک ایجنڈے کے تحت پاکستان کی معیشت کو کمزور کیا جا رہا ہے جب پاکستان کی معیشت کمزور ہوگی پاکستان کا ڈیفنس کمزور ہوگا پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمزور ہوگی آج دیکھنے رہے ہیں کہ چاروں طرف پاکستان کے یلغار جو ہے وہ کس پہ ہے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پہ یلغار ہے اسی لیے ایک ایجنڈے کے تحت پاکستان کی معیشت کو کمزور کیا گیا تاکہ پاکستان کا ڈیفنس کمزور ہو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمزور ہو سر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈونلڈ ٹرم کا جو ٹوئیٹ ہے کسی انٹرنیشنل فورم پہ یہ بات کی ہے بلکل صحیح ہے تو سر آپ سمجھتے ہیں ڈونلڈ ٹرم کا جو ٹوئیٹ ہے اور اس سے پہلے جو آپ ایجنڈے کی بات کر رہے تھے کہ یہاں پر نون لیک کے اندر اور یہاں کے جو پالیسی میکرز ہیں وہ کسی ایجنڈے کے تحت انہوں نے کام کیا ہے اور اس حوالے سے جو اپوزیشن سیاسی جماعتیں ہیں وہ الزام بھی لگا رہی ہیں اور اب جو ہے وہ نوازشی صاحب جو ہے وہ الیکشن موڈ میں بھی چلے گئے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ الزامات جو ہے وہ اس کا تانتہ بندہ ہوا ہے چاہے جوڈیشری ہو چاہے پاکستان آرمی ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایجنڈا ایک لارجر پسپیکٹیو کا حصہ ہے جس میں ڈونلڈ ٹرم کا ٹوئیٹ آیا ہے اور انہوں نے کہا تینسی سرب بولر آپ کو دیا آپ پہلے اس کا حساب دیں تو ہم نے اپنا کیس جو ہے وہ کمزور پلیٹ کیا چاہے فورم پالیسی فرنٹ پر ہو چاہے ہمارے انٹرنل اور دوسرے سیکیورٹی چیلنجز ہو یہ صرف ابھی ہم نے نہیں کیا ہے کمزور طریقے سے اس کا دفعہ جیسے میں نے کہا کہ یہ دوہزار سات دوہزار آٹھ کے بعد سے سینکڑوں مرتبہ سینکڑوں مواقع ملے ہوں گے ورلڈ اکنامک فورم میں ملا ہوگا ہمیں یونائٹڈ نیشن میں ملا ہوگا ہمارے وزیر خارجہ کو ملا ہوگا موقع ہمارے وزیر خزانہ کو ملا ہوگا موقع بہت سارے ہمارے وزیروں کو موقع ملا ہوگا کبھی کسی کے مو سے یہ لفظ نہیں نکلا درتے ہیں سب درتے ہیں تو سر ابھی پھر کیا کریں گے ابھی جو ایکسٹرنل چیلنجز ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں بتاتا ہوں آپ کو یہ اپنے ناظرین کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے یہ جو 33 بلین ڈالر کی بات کی ہے اس میں سے 15 بلین ڈالر جو ہے وہ کوالیشن سپورٹ فنڈ ہے یہ ری امبرسمنٹ آف آر ایکسپنڈیچر ہے امریکہ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کو ہینڈل کرتا ہے وہ خود کہتا ہے کہ یہ فارن اسسٹنس نہیں ہے یہ ری امبرسمنٹ ہے لیکن ڈالرن ٹرم صاحب اس حقانی نیٹورک کے اس پہ وہ بھی یہ اس کو بھی شامل کر لیا کہ ہم بلینز اور بلینز پر پاکستان اس میں یہ 15 بلین ہمارا اپنا پیسہ ہے جو انہوں نے ری امبرس کیا ہے بلکل صحیح ہمارا نقصان تو 120-130 ارب ڈالر کا ہوا پاکستانیوں نے جانے قربان دی تو پاکستان نے بہت بڑی قربانی دی ہے لیکن اس کو سراحہ نہیں گیا تو سر اب یہ بتائیں کہ آگے چل کر اگر سینکشنز کی جو باتیں ہو رہی ہیں لیٹ می کمپلیٹ دیس جی 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 لیٹ می کمپلیٹ دیس یہ آپ کے ناظرین کے لیے بہت ضروری ہے باقی بچتے ہیں اٹھارہ بلین اٹھارہ بلین میں آٹھ بلین ڈالر جو ہے وہ سیکیورٹی ریلیٹڈ ایکسپرڈیچر ہے یہ فورن ملیٹری فائنانسنگ کے تحت امریکہ ہمیں دیتا ہے یہ تقریباً 255 ملین ڈالر سال کا ہمارے آم فورسز کیلئے تھا اور یہ کیش نہیں دیتے تھے یہ یہ 255 ملین ڈالر کے ورث ایکپنٹ سے ہمیں دے دیا کرتے تھے جو انفلیٹڈ ہوا کرتا تھا فائن باقی بچ کے 10 ملین ڈالر یہ اگر آپ دیکھیں یہ کوئی 300 ملین سے بھی کم جو ہے یہ پر این ایم پاکستان کو دیتے رہے ہیں جو ہمارے بجٹ کا ایک فیصد ہوتا ہے ایک فیصد فائن اور وہ بھی جو جو ایکنومک اسسٹنس ہے وہ حکومت پاکستان کو بہت تھوڑے پیسے ملتے ہیں زیادہ پیسہ یو ایس ایڈ کے ذریعے سے یہاں خرچ ہوتا ہے بلکل صحیح جس میں حکومت پاکستان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے ٹھیک ہے تو یار ایک پرسنٹ بجٹ جو ہے کیا ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ایپسلوٹی سر میں اسی طرف آ رہا تھا سر اب مجھے بتائیں بلکل چل سکتا ہے آگے اگر انفلو جو ہیں ہاں اس سب چیزوں کہنے کے باوجود میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان چاہتا ہے امریکہ سے اچھے تعلقات رکھنا ہمیشہ سے ہمارے تعلقات بڑے اچھے رہے ہیں یہ بیچ میں حقانی نیٹورک نے زہر اگلا زہر بویا ہے جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح میری صرف امریکن ایڈوینسٹریشن سے اس پروگرام کے توسط سے یہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ وہ حقانی نیٹورک جو واشنٹن ڈی سی ہے ان سے زرہ دور رہے ان کے جو نیریٹیوز ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو سر اس میں پھر ہمارے جو ہمارے جو فورم مینسٹر صاحب ہیں وہ طاقت پیدا کرو بولنے کی صلاحیت پیدا کرو کہ انٹرنیشنل فورم پہ تم بھی بول سکو بلکل صحیح ہے آپ جا کے بتائیں کہ ہم نے 130 ڈالر کا تو ہمارا فنننشل نقصان ہوا ہے 7570 ازار پاکستانی ملٹری سیولین انہوں نے اپنی جانے قربان کی ہم نے بڑی کوسٹ ادا کی ہے فرنٹ لائن سٹیٹ ہے ہم وہ وارن ٹیرر میں لیکن اس کے باوجود ہم کے ہمارے اوپر الزام لگانا جو ہے وہ کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے having said that لیکن پھر بھی پاکستان نے کہا کہ ہم ساتھ چلنے کو تیار ہیں تو سر آپ مجھے بتائیں کہ اگر آگے چل کر مزید ہمارے گھرش گنجہ ٹائٹ ہوتا ہے معیشت ویسی کمزور ہے revenue بڑھ نہیں رہا ہے election year میں ہیں یہاں پر امیلسٹی سکیم لانے کی بات ہو رہی ہے کمزور معیشت مزید کمزور ہوگی current expenditure بڑھ جائیں گے یہ تمام چیزیں تو سر ایسی صورتحال میں اگر انفلوز ٹائٹ ہوتے ہیں اسپیشلی یو ایس کی طرف سے تو آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں ہم چائنا کی طرف دیکھ سکتے ہیں چائنا تو ہمیں کیش میں کوئی ایسی سپورٹ نہیں کرتا project financing کرتا ہے تو ایسا کون سا ملک ہے جو ہمیں ایسی انفلوز دے سکتا ہے دا کہ ہم سسٹم چلا سکیں اور بیلنس اور پیمنٹ کے پریشر سے بت سکیں دیکھیں آپ نے خود ہی یہ سوال کیا ہے اس میں میری ہی جواب کو جو میں نے دیا تھا یہ جان بوجھ کر ایک ایجنڈے کے تحت کمزور کیا گیا ہے پاکستان کی بشت کو آپ کے سوال میں اسی چیز کی آکاسی تھی کہ پاکستان کی بشت کو کمزور کر دو تاکہ اس کے پاس کوئی alternative نہ رہے ایسی بات نہیں ہے لوگ اچھے جب آئیں گے وزارت خزانہ میں تو بہت سارے راستے نکل سکتے ہیں مثال کے طور پر alternate کے ایسا میں بہت سارا سا حوالہ دیا ہے میں نے میں بہت جاتے رہتا ہوں چین میں اور وہاں conference وغیرہ ایکٹرنٹ کرتے رہتا ہوں لوگوں سے ملتے رہتا ہوں بہت possibilities ہے دوسری چیز یہ ہے کہ چین جو ہے ہمارے تعلقات آج یہ سی پیک کے وجہ سے نہیں ہے چین سے یہ بہت پرانے تعلقات ہیں انی سو ساکھ سے ہیں ملکو سئی اور یہ واحد ملک ہے جو برے وقتوں میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے آج بھی کھڑا رہتا ہے ہماری طرف سے ڈانلڈ ٹرمپ کے جو statement جب آیا تو ہمارا reaction دیر سے آیا چینہ کا اس سے پہلے آ گیا absolutely absolutely تو یہ تعلقات ہمارے آج کے نہیں یہ پرانے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں کوئی zero sum game international relations میں نہیں ہوتے ہیں کہ either چینہ اور US نہیں ہمارے تعلقات international relations میں دونوں سے ہونی چاہیئے ہیں ایک چیز یہ بھی آپ کے میں بتا دوں کہ اگر ہمیں امریکہ کی ضرورت ہے تو اتنا ہی زیادہ امریکہ کو بھی ہماری ضرورت ہے جہاں افغانستان میں اپنے جو stability لانے کے لیے بلکو سہی ہمارے غیر افغانستان میں stability نہیں آ سکتا اس لیے وہ بھی ان کو بھی اتنی ضرورت ہے پاکستان کی جتنا پاکستان کو امریکہ کی ضرورت ہے سر آگے چلتے ہیں سر مجھے ہی بتائیں ہم دونوں کو ساتھ ملنا چلنا چاہیے بلکو سہی ہم ماضی میں بھی چلتے رہیں آئندہ بھی چلیں گے پشرتے کے وہ حقاری نیٹورک ان واشنٹن ڈی سی سے دور رہے بلکو سہی ہے سر دونوں ممالک کو مل کر چلنا ہے اور اس خطے کو کامیاب بنانا ہے یہی solution ہے اور یہی diplomatic بہتر solution ہو سکتا ہے تمام ایکسپرٹس کے مطابق آپ نے بھی کہا سر آگے چلتے ہیں مجھے ہی بتائیں کہ اگر انٹرنیشنلی جس طرح صورتحال بن رہی ہے اور اوائل پرازز اگر بڑھ جاتی ہیں موجودہ صورتحال میں اس کمزور معیشورت کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم مزید جو ہے وہ ملبہ برداشت کر سکتے ہیں اگر صرف دس ڈالر بھی آئل پرازز بڑھ جائیں تو آپ کو پتا ہے کہ ایک سے ڈیڑھ دو ارب ڈالر کا ایڈیشنل برڈن آ جائے گا ادھر سے سی پیک کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں ایکسپنڈیچر بڑھ رہے ہیں فلوز کم میں ایکسپورٹس گر رہی ہیں تو ہم یہ سنبھالیں گے کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ جو ڈیٹ ٹرائپ کی آپ نے پہلے بات کی اس کے چنگل میں مزید ہم پھستے چلے جائیں گے اور کرز لینے کے علاوہ آپشن نہیں ہوگا آپ نے تیل کے قیمتوں کا ذکر کیا آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کوئی ایسا حکمران نہیں آیا جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں اتنی نعمتیں عطا کر دی لیکن ہم نکلے نکم میں اور اللہ کی ان نعمتوں کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا آپ سنچیں کہ مڈ 2014 میں تیل کی قیمت جو ایک سو دس ڈالر بیرل تھی وہ ایک جھٹکے میں آگئی چالیس ڈالر بیرل پہ تین سال سے اسی رینج میں پھر رہی ہے ہم نے اٹھارہ بیس بلین ڈالر جو ہے بچایا ہے اپنا امیجن کریں کہ اگر وہ تیل کی قیمت وہی چل رہی ہوتی تو یہ حکومت کہاں کھڑی ہوتی آج تک شاہ چل بھی نہیں سکتی اسی کی وجہ سے تیل کی قیمت کم ہوئی ہے اسٹیٹ بینک نے اپنا انفلیشن کم ہوا ملک میں اسٹیٹ بینک نے انٹرس ریٹ اپنے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو کم رکھا کتنی کم ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ بھی ملک میں اگر انویسمنٹ نہ ہو سکے لانت ہو ایسی اکنامک پالیسی پہ آج کا لانت کا بڑا زور ہے ایسا آئی ایم ایف دیا جو پاکستان کے ہسٹری میں کسی حکمران کو ایسا آئی ایم ایف نہیں ملا تھا بنائن آئی ایم ایف ایک پروگرام میں سولہ پندرہ ویور دی ہوئے ہوں ایسا کبھی مل سکتا ہے ایسا پارلیمنٹ کبھی کسی کو ملی ہے جو بول لی سکتی ملکو صحیح ہے ڈاک صاحب ڈیٹیل میں بات ہوئی سر بہت شکریہ ڈاک صاحب نے کہا کہ اگلی گورنمنٹ میں الیکشن کے بعد جو بھی حکومت آئے گی وہ اس کو آئی ایم ایف کا پا جانا پڑے گا اور اگر گئے تو وہ ایک ڈیفرنٹ آئی ایم ایف کا پروگرام ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ٹرمپ کے تحت یہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ چلے گا تو یہ موجودہ حالات میں مزید جو ہے وہ خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ ٹرمپ صاحب کی جو انپرڈکٹیبلیٹی ہے یہ بڑی جو ہے وہ ڈینجرس ہے اور اس کے جو اثرات ہیں پوری دنیا پر پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بہرحال کمزور معیشت ایک ایجنڈے کے تحت چلی جیسا کہ ڈاوک صاحب نے کہا اور اس کمزور معیشت میں ایم نسی سکیم مزید لانا اس کے مزید مزید اثرات ہوں گے تو جو اونس ٹیکسپیر ہے جو ایماندار ٹیکسپیر ہے اس کے ساتھ بہت حد تک سیاتی ہے